مہاجرین کی واپسی مہاجرین واپس مکہ آئے تو کیا ہوا کہ حفشہ سے پہلی حجرت کے بعد مکہ آئے تو ان کی قوم نے ان پر بہت سختیاں کی ان کے خاندانوں پر حملے کیا اور سختی تکلیفیں پہنچائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوسری مرتبہ حجرت حفشہ کا حکم دیا اور یہ دوسری حجرت مہاجرین کے لیے پہلے سے زیادہ باعث مشکت ثابت ہوئی نجاشی کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ حسن صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گران گزرا تھا لہٰذا ان کی عیزہ رسانی میں اور اضافہ ہو گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم دوسری دفعہ حفشہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کر رہے ہو کرنے والے ہو تمہارے لیے ان دونوں حجرتوں کا ثواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم مطمئین ہیں اس حجرت میں پہلے سے زیادہ لوگ شامل تھے ابن عیسیٰ کر دوسروں کی رائے کے مطابق ان کی تعداد ایٹی تری تھی اور اگر امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شامل نہ کیا جائے تو تعداد ایٹی ٹو ہوگی عورتوں کی تعداد ایٹین تھی ان عورتوں میں گیارہ خوریشی اور ساتھ دوسری قبیلوں سے تھی مہاجری نے حبشا کی واپسی کے لیے خوریشوں کی کوشش اب خوریشیاں کیا کیا ہیں ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی کہ یہ لوگ تو وہ حجرت کر گئے اب ان لوگوں کو ٹارچر کرنے کا موقع چلے گیا بلکہ یہ لوگ کیا کرے ان کو واپس لانے کے لیے کوشش کرے خوریش دیکھا کہ صحابہ کرم حبشا میں امن اور سکون سے رہ رہے ہیں اور وہاں انہیں بہترین گھر اور شاہ حبشا نجاشی کا حسن سلوک حاصل ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں وہاں کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہیں تو یہ لوگ کیا کیے کہ دو سٹرانگ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجی اور ساتھ میں مکہ کے پسندیدہ تہائف یعنی پریزنس کیا کہتے ہیں گفٹس خاص طور پر رنگا ہوا چمرا ساتھ لے جائے تاکہ بادشا اور اس کے جو مانگس تھے کرسٹین مانگس یا فادرز کو توفی پیش کیے جا سکے بلکہ یہ لوگ دے کے بھیجیں عبداللہ بن عبی رابیہ مخزمی اور عمر بن آس بن وائل سہنی رضی اللہ عنہ یعنی یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے جو ان کو بھیجا گیا تھا یہ لوگ کو کچھ انسٹرکشنز دے کے بھیجیں یہ لوگ پہلے ہر پادری یعنی فادر اور پھر نجاشی کو توفی پیش کیے اور اس کے بعد مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کرو بلکہ لوگ کو بھیجائے تھے تو یہ لوگ سیم ویسا ہی کیے پادریوں کا توفی دیا اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو سپورٹ کرو بلکہ انہوں سے بات کر کے بادشاہ کے پاس گئے جا کے جو ہے نا گفٹ دیئے دے کے بھولے اے بادشاہ ہمارے کچھ نہ سمجھ نوجوان بے دین ہو کر آپ کے ہاں چلے آئے ہیں نہ وہ اپنے بڑوں کے دین پر خائم رہے نہ آپ کے دین میں داخل ہوئے بلکہ نئے دین و مذہب افتیار کر چکے ہیں ہمیں ان کے ابا اجداد اور ہم بڑوں نے یہاں پر پھیجا ہے ان کو واپس لانے کے لئے اور ظاہر ہے وہی ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو پادریوں نے بھی ان کے خورشی آدمیوں کو سپورٹ کیے لیکن نجاسی نے کہا اللہ کی قسم ایسے لوگ جنہوں نے ساری دنیا کو نظر انداز کر کے میرے پاس پناہ حاصل کی میں انہیں واپس نہیں کروں گا اور نہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کامیاب ہونے دوں گا ہاں ان سے گفتگو کے بعد فیصلہ ہوگا اگر یہ لوگ سچے ہوئے تو انہیں واپس کر دوں گا وانہ میں خود ان مہاجرین کو پروٹیکٹ کروں گا وہ جب تک چاہیں میرے پاس رہ سکتے ہیں بلکہ نجاسی نے انہوں سے کہا مسنت احمد حدیث نمبر 295 حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاسی کے درمیان گفتگو نجاسی نے اصحاب رسول کو دربار میں بلا بھجا تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تعلیم دی ہے ہمیں ہم وہی بات کریں گے بلکہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے ڈیسائیڈ کیے نجاسی نے کرسٹین منگز کو بلایا وہ بھی آیا اور اپنے سکرولز کھل کر رکھے پھر مہاجرین سے سوال کیا گیا یہ کیسا دین ہے جس کی بدولت تم نے اپنی قام کو چھوڑ دیا اس طرح ہم تم ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی تمہارا دین یہاں کے کسی دوسرے مذہبوں سے ملتا ہے بلکہ نجاسی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے باتشاہ ہم جاہلیت والی قام تھے بتوں کی عبادت کرتے مودار کھاتے اور بے ہیائی کے کاموں میں تھے خطائر رحمی کرتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم جنگل کا خانون مانتے تھے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایسا رسول بھیجا جس کے حصوب و نصب صداقہ تمانت اور پاک جامعنی سے ہم واقع تھے اس نے ہمیں غیر اللہ یعنی پتھر اور بتوں کی عبادت سے رکھ کر ایک اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا ہمیں سچ بلنے امانت ادا کرنے صلاح رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ناحق قتل اور دوسرے حرام کاموں سے رکھا بے ہیائی جھوٹ بلنے یتیم کمال کھانے اور پاک دامن عرطوں پر تحمت لگانے سے منع فرمایا اس نے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانے کا حکم دیا اور نماز ادا کرنے روزہ رکھنے اور زکاة ادا کرنے کی تلقین کی پھر آگے کہا کہ ہم نے اس نبی کی تصدیق کی اس پر امان لائے اور اس کے دین کی پیروی کرتے ہیں لیکن ہماری خام ہماری دشمن بن گئی اس نے ہمیں تکلیفیں دی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت کرنے لگے اور وہی گندی کام کرے جو پہلے کرتے تھے جب انہوں نے ظلم ستم کی انتہا کر دی تو ہم نے آپ کے شہر میں پناہ حاصل کی آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کیا اے بادشاہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا پھر نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے حضرت جعفر نے کہا ہاں نجاشی نے سنانے کے لئے کہا تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی جس کے نتیجے میں نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داری آسوں سے بھینگ گئی اور کرسٹین مانگز بھی رونے لگے اتنا رویا کہ ان کے سکرولز بھی بھینگ گئے پھر نجاشی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کلام اور جسے موسیٰ علیہ السلام لے تھے ایک ہی مشاہل کی کرنے ہیں اے خریش کے نمائندہ تم واپس چلے جاؤ نہ تو میں انہیں واپس کروں گا اور نہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کامی ابھانے دوں گا نجاشی اور محاضرین کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی ایک اور سازش پھر اگلے دن عمر بن آس نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ محاضرین سے پوچھے کہ یہ لوگ کیا خیدہ رکھتے ہیں آپ نے انہوں بلا گھجا اور ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ سے کیا کہیں گے سب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہیں گے جو اللہ نے فرمایا جو ہمارا نبی پر اترا ہے پھر ایسا ہی ہوا جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو جواب دیا کہ ہمارا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اور اس کی پاکیزہ روح اور اس کا ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے پاندامن کماری مریم کی طرف الکا کیا نجاشی اپنا ہر زمن کی طرف لے گیا اور تنکہ اٹھایا اور کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہارا جو عقیدہ ہے اس سے اس میں سے تنکے کے برابر بھی فرق نہیں نجاشی کی اس بات پر اس کے ماؤنگ نرغصے اور نفرت کا اظہار کیا بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم تم چاہے ناراض ہو جاؤ میں یہی درست سمجھتا ہوں پھر مہاجرین سے کہا کہ تم میری سرزمین میں آمن سے رہو گے تم نے تمہیں برا بھلا کہنے والا ہر بار نقصان اٹھائے گا کوئی مجھے تمہارے بدلے میں سونے کا ڈھیر بھی دے دے تو خبول نہیں کروں گا اور میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی پھر اس نے اپنے منسٹر سے گارٹ سے کہا کہ ان دونوں خریش کے آدمیوں کے توفے واپس کر دو ہمیں ان کی ضرورت نہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہ دی تھی تو کوئی رشوت نہ لی تھی اس لئے میں بھی کوئی رشوت خبول نہیں کروں گا جو میرا خیر خواہ ہے میں ان کا خیر خواہ رہوں گا دونوں خریشی بڑے بے عبرو ہو کر بے عزتی سے وہاں سے نکلے ان کے توفے بھی واپس کر دئیے گئے اور مسلمانوں کو نجاشی کے ہاں اچھا ٹکانہ اور اچھا پاوس مل گیا نجاشی کا اسلام لانا نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست تسلیم کر لیا تھا اور جب اپنی قوم کو باطل پرست گمراہی اور اخل و نقل کے سریحاں خلاف اور غلط نظریات پر خائم پایا تو اپنے ایمان کو پوشدہ رکھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نجاشی فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک نیک آدمی کا انتخال آج ایک نیک آدمی انتخال کر گیا ہے تم سب اپنے بھائی اسحما یعنی یہ نجاشی کا ٹائٹل تھا اسحما کی نماز جنازہ ادا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 30877 نجاشی کی وفات اکارڈنگ ٹو موسٹ اسٹورینز نائن ہجری کو ہوئی اور ایک خال آٹھ ہجری فتح مکہ سے پہلے بھی ہے تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے مومن کا ضمیر اقل اور دل مطمئن رہتا ہے انہیں پہنچنے والی تکلیفیں محرومیہ اور ظلم سہنے کے مقابلے میں جو چیز ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جیت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مخلص طلب بیاروں کی ہوتی ہے ہجرتِ حبشا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحاب کے لیے شفاعت اور مہربانی کا جذبہ اُبھر کر سامنے آتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک عادل بادشاہ کے ملک کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا ہجرتِ حبشا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا جعفر دامد اسمان اور بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ مہادرین کے صفحے اول میں نظر آتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی لیڈر کے ریلیٹیفز خطرہ خبول کرنے میں آگے آگے رہیں اگر ریلیٹیفز صرف رہتے اور دوسرے لوگ خطروں میں آتے تو پھر یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا ہجرتِ حبشا سے کلیر ہوتا ہے کہ اپنا دین بچانے کی خاطر ہجرت کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے چاہے چھوڑا جانے والا شہر مکہ ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ لوگ ہے جو محاضرین کہلائے اور دونوں ہجرتوں میں حصہ لینا کی وجہ سے قابل تعریف کھرے موسیقی یا مکہ یا مکہ یا حرمان اشجانا نلتی عزا وطبت مكانا وطبت مكانا یا مکہ یا مکہ یا مکہ یا حرمان اشجانا نلتی عزا وطبت مكانا وطبت مكانا الشوق لمکہ تنادانا پیشنانا اور دونوںنا ittens یا مکہ منہ یا مِّنم سورخmunition vote یا حرمان یا حالان یا حرمان وطبت محاله یا حرمان موسیقی